ویسے رولز اک پروسیجر اینڈ کانڈکٹ آف وزنیس این نیشنل اسمبلی ٹو تھاؤرن سیون یہ رول تھرٹی ون کہتا ہے کہ آپ پڑی لکھی ہوئی سپیچ نہیں کر سکتی تو اجازہ آپ دے دیں آپ تو ختم ہو گئی ہے سپیچہ صاحب آپ تو ختم ہو گئی ہے ویسے میں آپ کی معلومات کے لیے کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ رول تھرٹی ون سب رول ٹو کہتا ہے With the permission of the speaker a member may not read his speech but may refresh his memory by reference to his notes تو یہ آپ کی معلومات ہے آپ میں پوچھ رہی ہوں نا اب بتا جی please اب انڈ آگیا اب انڈ آگیا آپ نے پوری اس کے بات بولے اچھا پہلے بول دیتے ہیں انہوں نے مطلب ہے جس دیس میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے جس دیس کے ہر چوہرائے پر دوچار بکاری پھرتے ہوں جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیس میں گربت ماہوں سے بچے نہ لاتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے جناب سپیکر آخر میں میں اتنا ہی کہوں گی کہ گزشتہ تین سال میں حکمران طبقے کی کارکردیگی دیکھ کے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک ایک سیلیکٹڈ جھوٹا مجسمہ ہیں پاکستان زندہ باری جی علی محمد خان صاحب جی پالی منٹریو جہاں میری بہن نے کچھ شیر پڑے ہیں تو ایک دو تین شیر میں جو میرے اپنے ہیں تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چُرانہ پر ظلم کے اندے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان نننہ ننہ ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھیلونا ہاں میں کچھ کمزور سحی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات انشاءاللہ دوزار تیس میں اکبر پھر انصاف سرکار